اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر آپ کا منٹور اسمار اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس چینل پہ امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نائتھ کلاس فیزکس کے یونٹ نمبر ون کا لیکچر نمبر فور تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس تو آج ہم پھر میرنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں ہی پڑھیں گے یعنی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہی سے آگے سٹارٹ کریں گے کلاس نمبر 3 میں میں نے آپ کو کچھ میرنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں بتایا تھا تو ہمارے کچھ میرنگ انسٹرومنٹس جو تھے وہ بکایا تھے آج ہم ان کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے سکریو گیج اور مایکرو میٹر سکریو گیج یعنی screw gauge کے بارے میں ہم study کریں گے پھر اس کا least count find out کریں گے derivation کریں گے کہ کیسے آپ کے پاس least count آئے گا screw gauge میں پھر errors اس کے لیے find out کریں گے کہ کون کونسا error جو ہے وہ screw gauge میں پایا جا سکتا ہے پھر ہم mass measuring instruments کے بارے میں study کریں گے کہ کون کونسے ایسے instruments ہیں جن کے through آپ mass کو measure کرتے ہیں پھر ہم star watch کو study کریں گے کہ star watch کیا ہے اس کی کتنی types ہیں کون کونسے star watch آپ use کر سکتے ہیں پھر ہم measuring slender کے بارے میں study کریں گے کہ کونسا ایسا slender ہے جیسے آپ measure volume وغیرہ measure کرنے کے لیے use کریں گے liquid کا تو چلتے ہیں آج کی slide number 1 پہ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس screw gauge screw gauge اور micrometer screw gauge تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے first اس کی definition کہتا ہے screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths or thickness with accuracy greater than a vernier caliber تو دیکھیں وہ کہتا ہے یہ ایک ایسا instrument ہے جس کے through آپ small length اور small thickness find out کر سکتے ہیں اور اس کی accuracy as compared to vernier caliber جو آپ نے کلاس 3 میں پڑھا اس سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اس میں accuracy زیادہ ہوگی اس کا result زیادہ اچھا ہوگا اس کی efficiency زیادہ اچھی ہوگی as compared to vernier caliber سے یا meter hard سے یا meter rule سے تو آپ کو آسان ورڈو میں بتاتا جاؤں کہ screw gauge کیا ہے screw gauge یہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پہ screw gauge ایک ایسا device ہے جس کے through آپ length اور thickness کا مطلب اور آپ اس device جس چیز کی آپ measure کرنا چاہیں length بھی measure کر سکیں گے اس چیز کا radius find out کر سکیں گے اس چیز کا diameter find out کر سکیں گے اس چیز کا area find out کر سکیں گے اس کا volume بھی find out کر سکیں گے یعنی آپ نے ایک slender کا volume find out کرنا ہے تو آپ اس کے through کریں گے آپ نے ایک sphere کا volume find out کرنا ہے تو آپ اس کے through کریں گے آپ نے اس کا radius بتانا ہے آپ نے اس کا diameter بتانا ہے آپ نے اس کا area بتانا ہے تو یہ سب پوچھ آپ کو فائنڈ اٹ کر کے دے گا اور اس کا ریزلٹ یا اس کا لیسٹ کاؤنڈ ایز کمپیر ٹو ورنیر کیلیپر سے بہت بہت کم ہے یعنی بہت اچھا ہے آپ وہ ویلیو جو ورنیر کیلیپر آپ کو نہیں فائنڈ اٹ کر کے دے سکتا وہ ویلیو بھی آپ کو سکریو گیج فائنڈ اٹ کر کے دے گا تو دیکھ دیں اس ڈیوائس کو تو یہ دیکھ لیں یہ سکریو گیج اس کا یہ فریم بنا ہوئے اس سے آپ اینویل کہتے ہیں یہ سپنڈل ہے یہ موویبل ہوتا ہے یہ آگے بھی جا سکتا ہے اور پیچھے بھی جا سکتا ہے یہ اس کی مین سکیل ہے یہ اس کا لاک لگا ہوئے سلیف یا یہ مین سکیل یہ اس کا تھمبل یا روٹیٹنگ ورنیر سکیل بھی اسے کرتے ہیں یا سرکلر سکیل بھی جاتے ہیں تو یہ سرکلر یعنی سرکل کی طرح روٹیٹ کرتے ہیں ریوالو کرتے ہیں یہ رچٹ ہے نوب کا اس سے آپ ایڈیسٹمنٹ کرتے ہیں یعنی یہ آپ کا جو ڈیوائس ہے یہ سکیل گئے گیا اور یہ اس کے کچھ پارٹس ہیں میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا میں نے پچھلی بھی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم ان انسٹرومنٹس کو ابھی صرف سٹیڈی کریں گے کہ یہ کیا کام کر سکتے ہیں کون سے ایڈل میں ہو سکتے ہیں اور کہاں تک ویلیو یہ میئر کر سکتے ہیں باقی کیسے میئر کرتے ہیں یہ ہم ایکسپیرمنٹ میں سٹیڈی کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے تو یہ دیکھ لیں یہ بھی ایک ورمی یہی ہے سکیل گیج یہ بھی آپ کو سکیل گیج دکھایا گیا یہ بھی اس کے وہی پارٹس ہیں یہ درمیان میں ایک رکھا ہوا ہے کوئی بھی آپ نے چیز رکھ دی ہے کوئی بھی ایک بلاکس پر رکھ دی ہے جس کی آپ نے ویٹھ لیندھ یا کچھ بھی جو آپ میئر کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ نیچے ایک ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے تو نیکس چلتے ہیں اس کے لیسٹ کاؤنٹ پر کہ سکیل گیج کا لیسٹ کاؤنٹ کیسا ہوگا تو لیسٹ کاؤنٹ کی ڈیفنیشن تو وہی ہوگی وہ کم سے کم ویلیو جو آپ کا مایکرو میٹر یا سکیل گیج میئر کر سکتا ہے اس کم سے کم ویلیو کو آپ کیا کہیں گے لیسٹ کاؤنٹ کہیں گے سیم ڈیفنیشن سیم ہی ہے جو ورنیر کلیپر کم سے کم ویلیو مہیر کرتے ہیں وہ ورنیر کلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ بنجے گا جو سکیل گیج کم سے کم ویلیو مہیر کرتے ہیں وہ سکیل گیج کا لیسٹ کاؤنٹ بنجے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیسا ہے دیکھیں سکیل گیج کا لیسٹ کاؤنٹ ایکول ہوتا ہے پچ آف دا مایکرو میٹر divided by total number of circular scale division یعنی پچھ کو جب آپ divide کر دیتے ہیں total number of circular scale پہ تو آپ کا اس کا کیا آیا ہے least count آئیت ہے اب آپ پرشان ہو رہے ہیں پچھ پتہ نہیں کہاں سے آگیا پچھ کے ہے پچھ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی یہ rotating scale ہے circular scale ہے جب اسے آپ گماتے ہیں تو ایک cycle اس کا مکمل ہونے تک جتنی value آپ کو اس scale پہ نظر آئے گی یا جتنی length cover کرے گی جتنا یہ distance cover کرے گی اسے آپ کیا دیں گے pitch چل گیا پچھ کیا ہے پچھ circular scale جب آپ move کرواتے ہیں تو ایک circle مکمل ہونے تک جیسے آپ کو یہ 50 divisions نظر آ رہی ہیں آپ اسے گمائیں کہ دوبارہ جب 50 والی line اس line کے آگے ساتھ ملے گی تو پھر اس scale پہ یہ جتنی divisions آپ کو نظر آئیں گی یا جتنا distance یہ آگے کی طرف travel کرے گی یا پیچھے کی طرف travel کرے گی اس distance کو آپ کیا کہہ دیں گے پچھ کہہ دیں گے اور اس screw gauge کی جو پچھ ہے جس پہ 50 divisions لگی ہوتی ہیں اس کی یہ پچھ میں نے show کی ہوئی ہے وہ half ہوتی ہے یعنی half کا مطلب کیا ہے کہ اس کی یہ جو چھوٹی line ہے یہ half millimeter کی ہے یہ لکھا بھی ہوئے 0.5 millimeter کہ جب یہ ایک cycle آگے جائے گی تو آپ کی ایک یہ چھوٹی line آپ کو نظر آئے گی اور ایک چھوٹی line کا مطلب کیا ہے کہ وہ 0.5 millimeter آگے گیا ہے یا half millimeter وہ آگے چھلا گیا ہے تو اب دیکھیں کہ آپ نے اس کا least count find out کرنا ہو تو least count کا فارمولا pitch divided by total division in circular scale تو آج کل ہم mostly laboratory میں یہ screw gauge use کرتے ہیں جس پہ 50 divisions ہوتی ہیں ورنہ اس سے پہلے جو screw gauge تھے ان پہ 50 کے بجائے 100 divisions ہوتی جس کا فارمولا یہ لکھا ہوا divide 100 سے کیا گیا ہے اور یہ 1 لکھا گیا ہے اس میں آپ کے پاس circular scale کماننے سے 1 millimeter تک distance cover ہوتا تھا یعنی یہ آپ کو دو چھوٹی line نظر آتی ہیں یا یہ جو line draw کی گئی تھی یہ 1 millimeter کی ہوتی تھی تو اب ایسا نہیں ہے اب یہ ایک line جو ہے یہ 0.5 millimeter کی ہے یعنی half distance travel کرے گی half millimeter کا distance تو میں نے اس لئے یہ side بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کی pitch جو ہے وہ half millimeter ہے 0.5 millimeter ہے تو اب دیکھیں least count آپ کا pitch divided by total division on circular scale ہے تو pitch اس کی half ہے اور یہ total اس پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں scale جو divisions وہ 50 ہیں تو یہ 50 put کر دیں 2 inch آگے 50 سے جب multiply ہوگا تو یہ دوبارہ کیا بن جے گا one number ہے 100 ہی بن جے گا یعنی pitch اس کی sorry least count اس کا change ہے نہیں ہوگا least count وہ ہی رہے گا صرف ہم نے اس کی designing change کر دی ہے تو آپ دیکھیں 100 divided by one تو آپ کا answer آیا جائے گا 0.01 millimeter تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ screw gauge کا جو least count ہے وہ 0.01 millimeter ہے یعنی vernier caliper کے مقابلے میں 100 گناہ کم ہے vernier caliper کا تھا 0.1 millimeter اور یہ ہے 0.01 millimeter یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو minimum length vernier caliper میر نہیں کر سکے گا اس کے لئے آپ کیا use کریں گے screw gauge use کریں گے اور اگر اسے آپ سنٹی میٹر میں convert کرنا چاہیں تو اسے دوبارہ 10 سے divide کر دیں تو دوبارہ جب 10 سے divide کریں گے تو یہ result آپ کا آجے گا 0.001 centimeter یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ millimeter کے سومیں اور centimeter کے ہزارویں حصے تک value میر کر کے آپ کو دے سکتا ہے وہ diameter ہو وہ radius ہو یا وہ volume ہو یا وہ area ہو وہ آپ کو millimeter کے سومیں حصے تک اور centimeter کے ہزارویں حصے تک میر کر کے دے گا جبکہ vernier caliper millimeter کے دسمیں حصے تک اور centimeter کے سومیں حصے تک جاتا ہے یہ centimeter کے ہزارویں حصے تک جائے گا اس لئے یہ چھوٹی سی چھوٹی value کو بھی میر کر سکتا ہے جو آپ کا vernier caliper میر نہیں کر سکتا تو next آپ کے errors کہ اس میں کون کون سے errors جو ہیں وہ پائے جا سکتے ہیں screw gauge میں تو errors بھی وہی ہم تین ہی error چیک کرتے ہیں میں سب سے پہلا zero error چیک کرتے ہیں کہ zero error اس میں ہے یا نہیں پھر positive zero error ہو سکتا ہے یا negative zero error ہو سکتا ہے تو zero error کے یہی آپ کے بعد دو zero آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر تو یہ دونوں zero اپس میں ملے ہوئے ہیں تو آپ کا zero error نہیں ہے تو اگر نہیں ملے ہوئے تو آپ کا یہ جو circular scale کا zero ہے یا وہ نیچے ہوگا یا پھر یہ اوپر ہوگا اور اگر circular scale کا zero نیچے رہ گیا تو وہ error آپ کا positive error ہے اور اگر circular scale کا zero اوپر چلا گیا تو وہ آپ کا negative error ہے یہ ادھر بھی دکھایا گیا کہ positive error کیا ہے اگر آپ کا circular scale یا exterior scale کا zero down ہو گیا ہے main scale کے zero سے تو آپ کا positive error ہو گیا اگر وہ up ہو گیا تو وہ آپ کا negative error ہو گیا next نیکس ہے ہمارے پاس mass marrying instruments ان کا تو آپ کا dairy life سے واسطہ ہے ان کا روز ایرزانہ آپ کا واسطہ پڑھتا ہوگا انٹ ڈوائسے سے جن سے آپ mass معیر کرتے ہیں جس میں سب سے پہلا beam balance beam balance بہت زیادہ use gear attack کرو میں mass معیر کرنے کے لیے اسے آپ use کریں گے اسی طرح physical balance کو یہ آپ دیکھتے ہوں گے یہ جتنے بھی ہیں آپ کے پاس zerگر وغیرہ جو کہ سوننے کی دکھانے انہوں نے یہ physical balance رکھا ہوتا ہے یہ بھی mass کو معیر کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس electronics balance ہے یہ بھی آپ نے shops میں دیکھا ہوگا کہ electronic balance use gear اسے بھی mass معیر کرنے کے لیے use کرتے ہیں اسی طرح یہ lever balance ہے lever balance بھی shops وغیرہ میں ہوتا ہے اور یہ spring balance بھی آپ کو mass معیر کر دیتا ہے next آپ کے پاس stop watch stop watch کیا ہے تو stop watch کے بغیر بھی دیکھیں آج کل کوئی بھی ایسا event possible نہیں جس میں stop watch کا use now for example آپ competition کروا رہے ہیں debates بغیرہ کا تو stop watch کی وہاں پہ بھی ضرورت ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور کھیل بغیرہ کروا رہے ہیں تو stop watch کی اپنے کے لیے جو آپ instrument use کریں گے اسے stop watch کہیں گے تو stop watch ہمارے پاس دو طرح کی ایک digital ہے اور analog یا mechanical ہے دیکھیں digital stop watch یہ جو digits کی فارم میں آپ کو شو کرے data جو digits کی فارم میں data شو کرے وہ digital ہے اور جو knob کی فارم میں شو کرے وہ analog ہے تو دیکھتے ہیں digital stop watch list count 0.01 second یعنی centi second یہ دو zero جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی second کے 100 حصے تک یہ value آپ کو measure کر دے گئے اور analog جو knob کی فارم میں چلتی ہے جو sweet کی فارم میں چلتی ہے اس stop watch کو کہتے ہیں analog اور اس کا mechanical stop watch اس کا least count کیا ہے 0.1 second کام دونوں کا ایک ہی ہے time interval measure کرنا اس لیسٹ count دیجٹیل کی نسبت کام ہے 0.1 second 0.1 second میں یہ بڑی لائن نظر آ رہی ہی 5 کی 5 سے یہ چھوٹی لائن ہے پھر اس کے اندر بھی آپ نظر آ رہی ہو یہ چھوٹی لائن ہے تو یہ جو 1 چھوٹی لائن ہے 0.1 second یعنی اس کا مطلب میر کر دیج کتی ہے جس کا least count centi second میں ہے as compared to decise second کے یعنی 0.1 second کے ہمارے میر سلنڈر 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 کو بھی میر کرنے کے لئے سلنڈر کا کام کیا ہے can be used to میر volume of the liquids کا volume میر کرنے کے لئے آپ جو device جو instrument use کریں گے وہ میر سلنڈر ہوگا یہ مختلف سلنڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو میلی لیٹر میں دیتے ہیں یہ 5 میلی لیٹر تک آپ بتا سکتا ہے volume اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 100 میلی لیٹر تک بتا سکتا ہے یعنی different سلنڈر آپ کو different value میر کر گے دیس کتے ہیں تو ایک دو پھر بتا لی آپ میر سلنڈر ایسا ڈیوائس جس کے تھو آپ لیکورز وغیرہ کا volume فائند کرتے ہیں جس طرح یہ وغیرم فائند کیا گیا یہ بھی volume فائند کیا گیا یہ بھی وغیرم فائند کیا گیا تو volume فائند اوٹ کرنے کے لیے آپ جو سلنڈر یوز کریں گے یا جو انسٹرومن یوز کریں گے اسے آپ میر سلنڈر کا نام دیں گے آج کی ویڈیو تھی یہیں تک امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی وہ بھی کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تا کہ آپ کو آننے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ